اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ربہ محمد و آل محمد صلی علیہ محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد دوستو آج جو چیز میں آپ کے سامنے متعارف کروانے جا رہا ہوں وہ ہے سرکار السید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری دامز اللہ تعالی کی نصرت امام زمانہ عجل اللہ فرج آل شریف میں کی گئی سیکڑوں نصرتوں میں سے ایک نصرت یعنی ان کی نصرت بذریہ نوحہ خانی و قصیدہ خانی ویسے تو جو روایات جمن شاہ کے بزرگوں سے سننے کو ملی ہیں ان کے مطابق سرکار نے چار سال کی عمر میں اپنی شاعری کا آغاز کیا تھا تب ظاہران انہیں لکھنا بھی نہیں آتا تھا وہ کسی بزرگ کو ساتھ پٹھا لیتے خود وہ دوڑے یعنی باندھ جو آج زاکرین حضرات مجالس میں پڑھتے ہیں یا جو نوحہ خان نوحے کے دوران پڑھتے ہیں ویسا ہی دوڑا وہ فلبدی کہتے چلے جاتے جنہیں وہ بزرگ تحریر کرتے چلے جاتے اور ان کے حوالے کر دیتے ان دنوں نوحہ لکھنے اور پڑھنے کی ساری ذمہ داری ان کے بڑے بھائی سرکار السید محمد باکر دامز اللہ تعالی کے سپور تھی جو دیگر شعبہہ علوم کی طرح شائری میں بھی ایک عدیم المثال حیثیت رکھتے ہیں کوٹلا قریشی جو کہ موجودہ نگری پاک جمن شاہ سے تقریباً چار کلومیٹر شمال کی جانب واقع ہے جہاں سے یکم رمضان انیس سو اکامن کو ایک ایسے مقصد عظیم کی بنیاد رکھی گئی جس کی مثال دور غیبت میں کہیں نظر نہیں آتی جس کا مدہ اور مقصد حکومتِ الہیہ کا ظاہراً قیام تھا یعنی پاک خاندان علیہ السلام کی اس دنیا میں دوبارہ آبادی تھا جو کہ بزریہ شینشاہ زمانہ امام مہدی جلاللہ فرج و شریف ہونا تمام کتبِ سماوی اور احادیث میں نہ صرف مرکوم ہے بلکہ خالقِ اکبر کا اپنے انبیاء علیہ السلام سے اس کا وعدہ بھی ہے تو میں ارز کر رہا تھا کہ اس سرزمین پر اس مقصدِ عظیم کے جلد حصول کے لیے پرخلوص دعاوں کو بروے کارلایا گیا ہزاروں لوگوں کو اس دعا میں شامل کیا گیا ہزاروں منظوم دعائیں تحریر کی گئیں اور انہیں اجتماعی طور پر گریہ و زاری کے ساتھ پڑھا گیا نظمِ اور قصائد تحریر کیے گئے جن کے ذریعے دعا اور نصرتِ امامِ زمانہ آجلاللہ فرج و شریف کی تشویق دلائی گئی اور ساتھ ہی ساتھ قبولیتِ دعا میں تاجیل کے لیے بابِ قبولیت کے سامنے جھولی دراز کر کے گریہ و زاری کے ذریعے دستک دی گئی گریہ و زاری جس کا اصل ذریعہ تو وہ خلوص تھا جو بانی آنے مقصد نے ہر قسم کا لالچ چاہے وہ دنیاوی تھا یا اخروی اسے کھرچ ڈالنے کے بعد دعا کرنے والوں کے دلوں میں بھر دیا تھا جبکہ ظاہری ذریعہ ازاداری اور نوح خانی کو بنایا گیا تھا میں ارزکار رہا تھا کہ ان دنوں نوحے اور قصیدے وغیرہ لکھنے اور پڑھنے کی ساری ذمہ داری سرکار سرکار السید محمد باکر دامزلہ و تعالیٰ کے سپور تھی اور ان دنوں ان کا ساتھ زوار محمد بخش اور مرید خان اور دیگر ساتھی دیا کرتے تھے خود سرکار السید محمد جعفر الزمان نکوی البخاری بھی ان کے سوزی ہوا کرتے تھے یہ سلسلہ انیس سو ستا سر تک جاری رہا پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ امت نے اپنے اجداد مکہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان سادات کو وہاں سے ہجرت پر مجبور کر دیا اس طرح یہ سید السادات الاسر ہستیاں تیرہ مای انیس سو ستا سٹھ کو کوٹلا قریشی سے ہجرت کر کے موجودہ نگری پاک جمن شاہ میں تشریف لے آئے ہجرت کے بعد نوہ خانی و عزاداری و قصیدہ خانی وغیرہ کی مرکزی ذمہ داری سرکار السید محمد جعفر الزمان نکوی البخاری دامزلہ و تعالی کے سپورت کر دی گئی جو کہ دو ہزار تین تک پوری آب و تاب کے ساتھ جاری رہی انیس سو پچانوے میں جس وقت سرکار نے اپنے مشن اور مقصد کی تکمیل کے لیے کمپیوٹر کا استعمال شروع کیا تو جہاں باقی کتابوں اور شائری وغیرہ پر کام شروع ہوا ویسے ہی نوہے پر بھی کام شروع ہوا لیکن نہ ہونے کے برابر کیونکہ اس وقت باقی کاموں کا بہت زیادہ رشت تھا لیکن اتنا ضرور ہوا کہ ایک لائن آف ایکشن متعین ہو گئی کہ اس کام کو کیسے سر انجام دینا ہے اس وقت انہوں نے انیس سو بہتر سے پہلے والے نوہوں کو ریکارڈ کا حصہ بنانے سے منع کر دیا اور انیس سو بہتر کے بعد والے نوہوں میں سے بھی کچھ نوہ منسوخ قرار دے دیئے ان کے ریکارڈ میں موجود مجلس نمبر بیس ڈیش ایک اور مجلس نمبر چونتیس ڈیش دو اور مجالس المنتظرین کی جلد نمبر پانچ موجود ہیں جن میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس بات کی وضاحت فرمائی گئی ہے کہ انہوں نے اپنے پرانے نوہوں نظموں اور منقبت وغیرہ میں بازار شام میں کافلہ تسلیم و رضا پر پتھروں کی بارش پاک مخدرات اسمت صلوات اللہ علیہن کے بے پردہ ہونے اور شام غریبہ کے وقت ہونے والی چند گستاخیوں کا تذکرہ کیا ہے لیکن وہ اپنی تحقیق کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ان میں سے چند روایات من گھڑت اور بے بنیاد ہیں کیونکہ وہ روایات یا تو زیادہ سے زیادہ انام حاصل کرنے کے لیے دربار یزید ملون میں بیان کی گئی تھی یا پھر بنو عباس نے بنو امیہ کی حکومت کا تختہ الٹنے اور عوام کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے تحریر کروائی تھی جنہیں بعض مورخین نے تاریخ کا حصہ بنا دیا ان کا کہنا ہے کہ تجمیع روایات کرنے والوں نے تو اپنا کام کر دکھایا لیکن بعد میں کسی نے اس تجمیع پر تحقیق کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی دوستو مرشد کریم دامزل اللہ تعالی نے ایسی تمام روایات کی چھانبین کرنے کے بعد مجالس المنتظرین کی شکل میں خود ساختہ و بے بنیاد روایات سے پاک پانچ مجلدات تحریر کر دی ہیں جن سے ہر خاص و عام استفادہ حاصل کر سکتا ہے جس میں ہر طرح کے ثبوت و دلائل کے ساتھ بات کی گئی ہے دوستو اس طرح جس وقت میں نے سرکار کے پردہ فرمانے کے بعد اس نوحے پر کام کیا تو انہی بنیادوں پر کیا جس کی بنیاد خود سرکار نے رکھی تھی جس کا سمر آج آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں دوستو یہاں چند باتیں وضاحت طلب ہیں جن کے لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں ان میں سب سے پہلی چیز جو دنیا بھر میں سرکار السید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری دامز اللہ تعالی کے نوحوں اور دیگر شاعری کو ممتاز کیے ہوئے ہیں اور جس پر بہت زیادہ تنقید بھی ہوتی ہے وہ ہے پاک خاندان علیہ مسلطہ السلام کے عدب و احترام کا انداز اس لسٹ میں موجود تین ہزار اٹھتر نوحوں میں سے کسی ایک نوحے میں بھی کسی پاک بھی سلوات اللہ علیہ کا نام پاک نہیں لیا گیا بلکہ انہیں القابات سے مرکوم کیا گیا ہے اس موضوع پر ہماری کتابوں میں یا ویسے انٹرنیٹ میڈیا پر بہت باتیں ہو چکی ہیں یہاں میں آپ کے ضمیر سے صرف ایک فیصلہ لینا چاہتا ہوں کہ آپ پاک خاندان علیہ مسلطہ السلام کے روایاتِ عدب و تقدس کو مد نظر رکھتے ہوئے بتائیں کہ جس وقت جب پاک خاندان علیہ مسلطہ السلام مدینہ میں آباد و شاد تھا خدا کرے اب یہ دوبارہ ویسے ہی آباد و شاد ہو جیسے پہلے تھا الہی آمین تو یقیناً وہاں مدینہ میں ان کا کوئی نہ کوئی ڈیرہ یا بیٹھک وغیرہ بھی ہوگی جہاں شہنشاہ کربلا علیہ مسلطہ السلام شہنشاہ وفا علیہ مسلطہ السلام غیورِ کائنات جنابِ سید الساجدین علیہ السلام جلالِ الہی کے پیکر جنابِ محمد حنفیہ علیہ السلام یوسفِ آلِ محمد شہزادہ علیہ اکبر علیہ السلام اور دیگر پاک زواد کے دوست عباب آ کر بیٹھتے ہوں گے ان سے استفادہ بھی کرتے ہوں گے ہنسی مزاک اور دل لگی بھی ہوتی ہوگی آپ اپنے ضمیر سے اس بات کا فیصلہ لیں کہ کیا اس محفل میں اس بیٹھک پہ اس دیرے پہ کیا پاک خاندان علیہ السلام اپنی بہنوں کے نام تلاوت کرتے ہوں گے مجھے یقین ہے کہ آپ کا ضمیر کہے گا کہ نہیں غیرتِ الہیہ کے علمبردار یہ پاک زواد جنہوں نے ہماری ماں و بہنوں کے سر پہ چادر دی ہمیں اسلوبِ عدب و احترام سکھائے کہ اس کو ماں کہنا ہے اس کو بہن کہنا ہے اس کو بیٹی کہنا ہے اس کو بہو کہنا ہے چاہے گھر ہو چاہے باہر ہو ہم نے کبھی اپنی ماں کا نام نہیں لیا کوئی انہیں امی کہے گا کوئی ماں کہے گا کوئی امہ کہے گا کوئی ممہ کہے گا لیکن نام نہیں لیا جاتا اور یہ عدب اگر ہمیں سکھایا گیا ہے تو سکھانے والی یہ پاک زواد تھی یہاں ضمیر چیخ چیخ کر کہتا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے ہمیں ہمارے پردہ داروں کا عدب و احترام سکھایا ہو وہ خود اپنے پردہ داروں کا عدب و احترام بھلا دیں آپ اپنے ضمیر سے فیصلہ لیں آپ دیکھیں کہ آپ کو ضمیر کیا کہتا ہے تاریخ کی کتابوں میں جو کچھ لکھا ہے وہ سارے کا سارا سچ تو نہیں ہے یا جس بات پہ زیادہ لوگ متفق ہو جائیں یہ ضروری تو نہیں ہے کہ وہ درست ہوگی واقعہ کربلا کو دیکھ لیں لاکھوں لوگ مٹھی بھر لوگوں کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں حق حق ہوتا ہے وہ جتنا بھی کلیل کیوں نہ ہو اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ آج نہیں تو کل اپنی بات منوا کے رہے گا ایسے ہی یہ معاملہ ہے چند لمحوں کے لیے آپ کتابوں زاکروں مولویوں کو چھوڑ کے اپنے ضمیر سے پوچھنے کی کوشش کریں اب تھوڑا اور سفر کرتے ہیں جس وقت مدینہ سے روانگی ہوئی پورے مدینہ کی گلیوں میں پہرا تھا آل محمد علیہ السلام کے شہزاد کان کا کسی مرد کو باہر جھانکنے کی اجازت نہیں تھی پرندوں کے پرواز تک معطل کر دیا گئے تھے اب یہاں بھی اپنے ضمیر سے ایک سوال کر کے پوچھیں کیا کیا اس وقت مولا غازی پاک علیہ السلام نے اعلان کرتے ہوئے یہ فرمایا ہوگا کہ ہماری فلان پاک بہن بھی ہمارے ساتھ جا رہی ہیں ہماری فلان پاک بیٹی بھی ہمارے ساتھ جا رہی ہیں ہماری فلان پاک بہو بھی ہمارے ساتھ جا رہی ہیں اپنے ضمیر سے یہ سوال کریں کہ کیا ایسا ممکن ہے کیا ایسا ہوا ہوگا تو ضمیر سے ایک ہی جواب آئے گا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا پھر اس طرح یہ سفر جاری رہا مکہ پہنچ کر والی کربلا علیہ السلام نے کئی خطبات دیئے اب یہاں بھی ضمیر سے پھر ایک سوال کریں کہ کیا انہوں نے وہاں کعبہ کی دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کے اپنے پاک مستورات کے نام پاک لیے ہوں گے تو ضمیر کہے گا کہ نہیں یہاں بھی ہزاروں کے مجمع میں وہ نام پاک دلاوت نہیں کیے جا سکتے اسی طریقے سے آپ مکہ سے کربلا تک کا سفر دیکھ لیں تو ضمیر کہتا ہے کہ کہیں بھی اس پاک خاندان علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا ہوگا پھر دسمی کے دن ایک ایک شہزادہ میدان میں گیا رجز پڑھے لیکن کسی نے پاک مخدرات اسمت صلوات اللہ علیہ ان کے نام تلاوت نہیں کیے ہاں یہ ضرور کہا گیا ہے کہ ہمارے مستورات پیاسے ہیں ہمارے معصوم پیاسے ہیں ایسے الفاظ تو سننے میں آتے ہیں لیکن کہیں کسی بھی شہزادہ نے کسی پاک مستور کا نام تلاوت نہیں کیا پھر شام غریبہ کو دیکھ لیں چوتھے شہنشاہ پاک علیہ السلام پانچویں شہنشاہ پاک علیہ السلام اور سات یا آٹھ شہزادگان جو پاک خاندان علیہ السلام کے وارث تھے اب ان کی پوری تاریخ پڑھ لیں شام تک کے سفر کو آپ دیکھ لیں ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے نظریں پیوند زمین تھی زبان سے تسبیح و تحلیل و حمد و شکر کے چشمیں پھوٹ رہے تھے کسی بھی پاک زبان سے کسی پاک مستور کا پاک نام برسر عام تلاوت نہیں ہوا اور اگر یہ پاک نام برسر عام کسی مقام پر تلاوت ہوئے ہیں تو وہ تھا دربارِ جزید ملعون اس ملعون نے بھی اپنی پھوپیوں سے یہ نام پاک پوچھ کر برسر عام تلاوت کیے تھے اکثر ذاکرین پڑھتے ہیں کہ وہ ملعون تخت پر بیٹھا تھا سامنے چوتھے لجپال علیہ السلام کھڑے تھے ان کے ساتھ پانچ سال کے پاک شہزادے جناب محمد باکر علیہ السلام کھڑے تھے وہ ملعون پاک مخدرات عصمت صلوات اللہ علیہن کے نام لیتا تھا ولایت کے چوتھے تائیدار کی آنکھوں کے خون کی روانی بڑھتی تھی پانچویں لجپال اپنے بابا پاک کا دامن ہلا کے عرض کرتے بابا جان اگر اجازت دیں تو میں اس ملعون کی زبان کھینچ لوں لیکن وہ پاک شہنشاہ اپنے لخت جگر کے سر پہ ہاتھ پھیر کے فرماتے بیٹا آج صبر کرو دوستو بڑا ہی عجیب سا معاملہ ہے کہ کل جو چیز خون رولانے کا باعث تھی آج وہ قابل تحسین کیسے ہو سکتی ہے اس بات کی سمجھ نہیں آتی بس میں اتنا عرض کروں گا کہ یہ آپ اپنے ضمیر سے پوچھیں کہ کیا پاک خاندان علیہ السلام نے کبھی برسر عام ہزاروں لوگوں میں اپنے مصدورات علیہ السلام کے نام لیے ہوں گے اور اگر جواب ملے کہ نہیں ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے تو پھر خدارہ اس بحرمتی کو روکیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ عزاداری کو نعوذ بلہ روک دیں نوحہ خانی کو روک دیں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ وہ طریقہ اختیار کریں جو طریقہ پاک خاندان علیہ السلام نے ہمیں دیا ہے یعنی ڈائریکٹ نام پاک لینے کی بجائے آپ پاک مخدرات عصمت صلوات اللہ علیہن کے القابات اختیار کریں اور نات خان حضرات سے بھی میری یہی گزارش ہے کہ وہ بھی تھوڑا اس بات پر توجہ کریں کہ کیا شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک والدہ کا پاک نام اس طرح برسر عام ہزاروں لوگوں کے مجمع میں لینا مناسب ہے یا نہیں ہے جس کسی محفل میں آپ نات خانی کے لیے جاتے ہیں وہاں مرکزی نشست پہ کوئی نہ کوئی مرشد تشریف فرما ہوتے ہیں کیا کبھی کسی نات خان کسی سنا خان نے ان کے مرشد جو وہاں موجود ہیں ان کی ماں یا بہن یا بیٹی کسی کا نام لینے کی کبھی جرت کی ہے اور اگر وہ غلطی سے یا عصال سواب کی خاطر یا ان کی عظمت و شان کو بیان کرنے کے لیے ان محترم و مکرم مستورات کا نام لے لے تو وہاں موجود ان کے مقلدین اس سنا خان کے ساتھ کریں گے کیا لیکن افسوس کہ شاید جو سامنے عوام بیٹھی ہے ان کا جتنا تعلق سامنے بیٹھے ہوئے اپنے پاک مرشد کے ساتھ ہے اتنا تعلق بھی شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تو نہیں ہے اگر ہوتا پھر وہ یہ بے حرمتی بھی برداشت نہ کرتے تمام علمبرداران احتجاج برائے توہین رسالت سے بھی میری دست بدستہ گزارش ہے کہ وہ اس بے حرمتی اس توہین کی طرف بھی توجہ دیں جو ہر مسلک کی ہر سٹیج کے اوپر لاکھوں کے مجمع میں ہو رہی ہے خدارہ تھوڑا اس طرف بھی توجہ دیں جتنا ہم اپنے مرشد کے مستورات کا احترام کرتے ہیں اور زیادہ نہ بھی کریں تو کم سے کم کم سے کم اتنا عدب تو پاک خاندان علیہ وآلہ وسلم کے پاک مستورات صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی بنتا ہے باقی سب کی اپنی مرضی ہے دین میں کوئی جبر تو ہے نہیں یہ میرے مرشد پاک کا ایک پیغام تھا جو میرا فرض تھا آپ لوگوں تک پہنچانا یہ جو لسٹ میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں اس کے اندر تین ہزار سے زیادہ کلام موجود ہیں اور کوئی پاک ہستی ایسی نہیں ہے جس سے متعلق اس میں نوحہ موجود نہ ہو اور آپ سٹڈی کر کے دیکھ لیں کہ کسی ایک نوحے میں بھی کسی پاک مستور صلوات اللہ علیہ کا نام پاک نہیں آیا کسی پاک بیوی صلوات اللہ علیہ کو محسنہ اسلام صدیقت الدارین ملیقت العرب شریکہ حیات جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے القاباد سے نوازا گیا ہے کسی کو ملکہ عالمین سیدہ تل نساء العالمین زوجہ شیر خدا مادر حسنین کریمین علیہ السلام جیسے پاک القاباد کے ساتھ یاد کیا گیا ہے کسی پاک ہستی کو شریکہ الحسین مادر اعون محمد ملکہ شام اور ام المسائب پاک بیبی صلوات اللہ علیہ جیسے القاباد سے مرکوم کیا گیا ہے کسی پاک بیبی کو بیمار مدینہ ملکہ حجر و فراق جیسے القاباد کے ساتھ مخاطب کیا گیا ہے کسی پاک بیبی صلوات اللہ علیہ کو معصومہ بیبی صلوات اللہ علیہ کہہ کے یاد کیا گیا ہے تو دوستو میری بھی آپ سے یہی گزارش ہے کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ ہم ذکر بھی کریں اور توہین سے بھی بج جائیں ایک آخری بات ارز کرنے جا رہا ہوں کہ اگر آپ خود کو اس گھر کا نوکر و غلام سمجھتے ہیں تو پھر شہنشاہ وفا حضرت غازی عباس علیہ السلام کے نقش قدم پر چلیں کیونکہ انہوں نے غلام کہلوا کر ہمارے لئے ایک راہ متعین کر دی ہے کہ اگر کل کوئی غلام کہلوانا چاہے اس پاک گھر کا تو پھر اس کو اس طریقے سے عدب و احترام کرنا ہوگا آپ شہنشاہ وفا مولا غازی پاک علیہ السلام کی حیات طیبہ کے ایک ایک لمحے کو اٹھا کے دیکھ لیں کیا انہوں نے بھی اپنی کسی پاک ہمشیر کا نام لیا ہے یا ہمیشہ سر تسلیم خم کر کے میری آقا ذادی اور میری مرشد ذادی جیسے الکابات سے یاد کیا ہے اب اگر آپ خود کو اس پاک گھر کا مولا غازی پاک علیہ السلام سے بڑھ کر خیر خواہ اور قریبی سمجھتے ہیں تو بسم اللہ راستہ کھلا ہے یا پھر شہنشاہ وفا علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جہاں بھی ذکر پاک کریں ان پاک مخدرات عصمت صلوات اللہ علیہن کے ناموں کی جگہ پہ الکابات کو اختیار کرتے ہوئے کریں دوستو اب میں یہاں تھوڑی وضاحت کر دوں کہ اس فہرست کو آپ نے استعمال کیسے کرنا ہے تو سب سے پہلے اس فہرست کو کھولنے کے لیے آپ کو ہماری ویب سائٹ www.jamanshah.com پہ آنا ہوگا اس کے سپیلنج jamanshah.com بھی ہیں اور www.jamanshah.com بھی ہیں آپ جس طرح چاہیں اس کو کھول لیں یہ ویب سائٹ اٹھارہ چھے دو ہزار ایک کو میں نے ڈیویلپ کی تھی سب سے پہلے اور یہ سرکار کے حکم سے ڈیویلپ ہوئی تھی جب لئیہ میں انٹرنیٹ آیا تھا اس وقت کی بات ہے سرکار نے یہ نام خود پسند کیا تھا اور تب سے لے کے آج تک میں اس کو وقت کے ساتھ ساتھ اس کو میں اپ ڈیٹ کر رہا ہوں تو اس وقت جو چیز میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہاں جب آپ آئیں گے تو یہاں پہ آپ کو ایک لنک نظر آئے گا complete record noha complete record noha اس لنک کے اوپر آپ کلک کریں گے تو یہ پیج آپ کے سامنے کھل جائے گا اس کو کھلنے میں تھوڑی دیر بھی لگ سکتی ہے یہ آپ کے کمپیوٹر کی سپیڈ اور انٹرنیٹ کی سپیڈ پہ منصیر ہے کیونکہ یہ بہت بڑی فائل ہے اس کے اندر بہت زیادہ ڈیٹا ہے اس لئے تھوڑا ٹائم لگ سکتا ہے اس کو کھلنے میں آپ کو تھوڑا ویٹ کرنا ہوگا اس فہرست کے اندر سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے سیریل نمبر یہ ایک نمبر سے سٹارٹ ہو رہا ہے سیریل نمبر ایک دو تین یہ جا رہا ہے یہ تین ہزار اٹھتر نوحہ یہاں موجود ہے یہ اس کی فہرست میں آپ جیسے جیسے آپ نیچے کی طرف سکرول کریں گے تو یہ آ جائیں گے آپ کے سامنے دوسرے نمبر پہ اس کا جو کالم ہے وہ ہے ٹائٹل آف نوحہ پاک یعنی کہ یہاں پہ ہر نوحے کی پہلی لائن کو مکمل لکھ دیا گیا ہے تاکہ سچ کرنے میں آسانی ہو پڑھنے میں آسانی ہو اس کے بعد ہر نوحے کے آگے اس کی دو کیٹاگریز بنائی گئی ہیں ایک مین کیٹاگری ایک سب کیٹاگری یعنی کہ مین کیٹاگری جو ہے اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ یہ نوحہ مرکزی حیثیت سے کس ذات کا نوحہ ہے اور دوسری سب کیٹاگری کے اندر پتا چلے گا کہ یہ کس موقع اور کس نسبت کا یہ نوحہ ہے جیسے کہ پہلا نوحہ ہے میں شام پہ ویندی ہاں چند اکبر جنج تہدی نال چڑھا کے سیرہ نصیب ہو بھی ام الاکبر پاک صلوات اللہ علیہہ یعنی کہ یہ شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کی پاک والدہ صلوات اللہ علیہہ جو ہیں وہ بین کر رہی ہیں اور وقت کونس ہے ودائے مقتل یعنی گیارہ محرم کو جب وہ ودا کر کے جا رہے تھے تو اس وقت جو ہے ان کا یہ نوحہ ہے اگلی چیز جو ہے اس طرح آپ دیکھتے چلے جائیں نیچے کی طرف آپ جائیں گے عم السغیر پاک زندان شام امام جعفر صادق علیہ السلام شہادت امام علید نقی علیہ السلام شہادت تو یوں آپ کو یہاں پہ ہر نوحے کا امام مظلوم علیہ السلام سجدہ امام مظلوم علیہ السلام خطاب سرزمین کربلا امام مظلوم علیہ السلام داخلہ کربلا تو اس طرح نوحے کی کیٹیگریز کو دیکھ کے آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ نوحہ اس کا مطن ہے کیا اگلا جو کالم ہے وہ ہے ڈیٹ کا ہر نوحے کی ڈیٹ جو سرکار نے لکھی تھی وہ ہے اس کے بعد اگلی جو چیز ہے وہ ہے اس کی لینگویج یعنی کہ یہ نوحہ اردو میں ہے پنجابی میں ہے سریکی میں ہے اس کالم میں آپ کو پتا چلے گا اس کے بعد دو کالم دیے گئے ہیں طرزوں کو یہاں پہ اگر کسی نوحے کے آگے ایک طرز لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس کی ایک طرز ملی ہے ہمارے ریکارڈ میں موجود ہے اور آپ یہیں پہ کلک کریں گے اور وہ طرز چل جائے گی چلانے کے لیے کسی بھی چیز کو چلانے کے لیے یہاں جتنے بھی کالم بنے ہوئے ہیں اس کے دو طریقے ہیں ایک یہ ہے کہ آپ یہاں پہ کلک کریں جیسے ہی آپ یہاں پہ کلک کریں گے یہ چل گیا ہے ٹھیک ہو گیا یہ چل گیا ہے اور اگر آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ کلک کر کے یہ ڈاؤنلوڈ کا بٹن بھی پریس کر سکتے ہیں اس طرح یہ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا اب یہاں پہ ایک چھوٹا سا فالٹ ہے جو میری اس فیرس کے اندر رہ گیا ہے امید ہے کہ میں اس کو جلدی ٹھیک کر لوں گا یا کسی دوست کو اس کے بارے میں علم ہو تو وہ مجھے گائیڈ کر دے کہ یہ جیسے ہی میں نے اس پہ کلک کیا ایک نیا پیج کھلا اور اس کے اوپر آ کے یہ میڈیا پلیئر چلا اس کا اور اس کے اندر یہ نوحہ پلے ہوا اب جب ہم اس کو سن لیتے ہیں ہمیں یہ پسند ہے ہم نے ڈاؤنلوڈ کر لیا یا ہمیں یہ نوحہ نہیں چاہیے تھا کوئی اور نوحہ ہم نے سلیکٹ کرنا ہے تو ظاہر ہے اب ہمیں واپس جو ہے اپنی واپس فیرست کے اندر جانا ہوگا تو فیرست پہ جانے کے لیے آپ کو یہ ایکسپلورر کا بیک بٹن پریس کرنا ہوگا اگر آپ نے یہاں سے اس کو بند کر دیا تو پھر ہماری ویب سائٹ کا وہ پیج ہی بند ہو جائے گا جو فیرست ہے وہ ہی بند ہو جائے گی تو یہاں سے آپ کو اتیاد سے پہلے پھر بیک پہ جانا ہوگا تو اس کام سے بچنے کے لیے کہ بار بار ہم بیک پہ جائیں پھر دوبارہ پیج لوڈ ہو جس پہ کافی ٹائم لگ جائے تو اس سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ کنٹرول پریس کر کے کسی بھی لنک پہ کلک کر دیں اس سے کیا ہوگا کہ اس سے ایک نیا جو ٹیب ہے وہ کھل جائے گا اور آپ کی جو وہ متلکہ آپ کی طرز ہے یا جو بھی آڈیو ہے وہ ایک نیا ٹیب کے اندر کھل جائے گی بعد میں آپ اس کو بند کر دیں تو آپ کی فیرست ویسے کی ویسے موجود ہے تو دوستو جس نوحے کی طرز موجود ہوگی وہ طرز یہاں پہ آپ کو ملے گی اس طرز میں بعض ایسے بھی نوحے ہوں گے جن کے دو دو طرزیں ہمیں ملی ہیں تو وہ دوسرے خانے کے اندر بھی طرز لکھا ہوا ہوگا طرز کے اندر ایک چیز یہاں اور میں بتا دوں کہ چند نوحے آپ کو ایسے ملیں گے کہ جس میں سرکار نے اس پہلی لائن کی طرز لگائی ہوئی ہوگی اور اس کے بعد کسی دوسرے نوحے کو تحت اللفظی پڑھا ہوا ہوگا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کی مطلع اور گرہ کی جو طرز ہے وہ تو سرکار نے نئی ریکارڈ کر دی ہے اور جو اس کے مصرے کی طرز ہے وہ آپ وہ جو دوسرا نوحہ پڑھا گیا ہے اس کی طرز سے لے لیں وہ اور اس کی جو بہر ہے وہ ایک ہی ہے وہ طرز آپ یہاں پہ لگا لیں کچھ چند ایک طرزوں کے اندر ایسا بھی پرانے دور کی طرزوں کے اندر ایسا بھی ہے دوستو اس کے بعد اگلا جو کالم ہے اچھا دوستو یہ جو کالم ہے طرزیں اس کے اندر پچیس سو بیاسی طرز یہاں پہ لنک کی ہوئی ہے ہم نے یعنی کہ پچیس سو بیاسی طرزیں جو ہیں آپ کو یہاں پہ مل جائیں گی تین ہزار اٹھتر نوحوں میں سے کئیوں کی ڈبل ہیں کئیوں کی کس طرح ہیں تو برحال ٹوٹل جو طرزیں ہمارے پاس میسر ہیں وہ پچیس سو بیاسی ہیں اچھا اس کے بعد اگلا جو کالم ہے وہ ہے رومز تو اس دور میں کوئی بقیدہ سٹوڈیو تو تھا نہیں جب سرکار موجود تھے لیکن سرکار کی اپنی آواز کی یہ خوبی ہے کہ آج ہم اتنے اچھے اچھے ایکوپمنٹ کے اوپر ہائی فائی قسم کے مائک اور یہ سارا ایکوپمنٹ استعمال کرنے کے باوجود بھی وہ کوالٹی نہیں بنا پاتے جو سرکار کے نوحوں کی ہے جو انہوں نے عام ٹیپ پہ ریکارڈ کے ہوئے ہیں تو یہاں پہ اس روم والے کالم کے اندر آپ کو ایسے نوحے ملیں گے جو سرکار نے کمرے میں بیٹھ کے ذرا اچھے انداز میں ریکارڈنگ کی ہوئی ہے ساف ستری ریکارڈنگ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ وہ کمپلیٹ نوحے ہیں تو اس کو ہم نے روم کا نام دے دیا ہے اور اس کے بعد اگلا جو کالم ہے وہ ہے سٹیج کا سٹیج کے بارے میں کچھ اس طرح ہے کہ 1989 میں نگری پاک جمن شاہ میں کیمرہ فرس ٹائم آیا اس کے بعد ویڈیو ریکارڈنگ شروع ہوئی اب اس ویڈیو ریکارڈنگ سے جو پیچھے کا جو دور تھا اس میں جو تھی وہ ساری کی ساری آڈیو ریکارڈنگ ہوتی تھی تو وہ جو ریکارڈ ہمیں ملا کہ جس کی ویڈیو نہیں تھی اور ہمیں سٹیج پہ پڑے ہوئے آڈیو کلام ملے تو انہیں ہم نے جو لنک کیا وہ اس کالم میں کیا اور اس کا نام ہم نے سٹیج دے دی اسی طرح جو اگلا کالم ہے وہ ہے ویڈیو کا یہاں پہ چار کالم آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ ویڈیو کے نام سے ہیں محرم ویڈیوز یہاں پہ ایسے ہے کہ سرکار محرم میں بھی نوحے پڑا کرتے تھے اور وہاں پہ جو چالیس روزہ دعا ہوتی تھی اس کے دوران بھی روزانہ ایک نوحہ پڑا جاتا تھا تو یہاں جتنے نوحے سرکار نے ویڈیو میں پڑے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے یہاں پہ لنک ہیں اور وہ سارے کے سارے نوحے یوٹیوب کے اوپر موجود ہیں آپ جس بھی نوحے پہ کلک کریں گے وہ نوحہ یوٹیوب سے جا کے پلے ہو جائے گا ہمارے چینل سے جیسے یہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے ایک نوحہ آ رہا ہے تو اس طرح آپ جس بھی لنک پہ کلک کریں گے وہ ڈائریکٹ وہاں سے پلے ہو جائے گا اور کئی نوحے ایسے ہیں جو سرکار نے ایک دفعہ پڑے ہوئے ہیں کئی دو دفعہ پڑے ہوئے ہیں کئی چار دفعہ بھی پڑے ہوئے ہیں اور زیادہ تر جو ہیں وہ ویڈیو میں نہیں بھی ہیں تو یہ یہاں پہ ویڈیو کا لنک ہے دوستو اس سے اگلہ جو کالم ہے وہ ہے چیلم پاک کی ویڈیوز کے حوالے سے سرکار کے ہاں بیس سفر کو جو چیلم ہوتا تھا وہاں بہت ساری سنگتیں آتی تھیں جن جن سنگتوں نے وہاں پہ سرکار کا کوئی نوحہ پڑھا ہے میں نے ان کو بھی یہاں پہ لنک کر دی ہے کیونکہ یہ سرکار کے نوحوں کی لسٹ ہے تو میں نے ان نوحوں کو یہاں پہ لنک کر دیا ہے یہاں آپ کو مختلف نوحے نظر آ رہے ہیں جیسا کہ یہ نوحہ 1998 میں پڑھا گیا ہے کس نے پڑھا ہے اس کے اوپر آئے ہیں تو مرید باس جعفری صاحب کوٹلا حاجی شاہ انہوں نے پڑھا ہے اور یہ عزر علی عباس کروڑ لالی سین انہوں نے پڑھا ہے تو یوں آپ کو یہ مختلف نوحے یہاں پہ ملیں گے جو سنگتوں نے جو کسی بھی سنگت نے پڑھے ہوئے ہیں ان کا لنک یہاں ملے گا چند نوحے ایسے بھی ہیں جو آٹھ آٹھ نونوں بار بھی پڑھے ہوئے ہیں ایک ہی نوحہ مختلف سنگتوں نے پڑھا ہے تو وہ تمام میں نے یہاں پہ لنک کر دی ہیں اس کے بعد جو اگلا کالم ہے وہ ہے سٹوڈیو ریکارڈنگ کا اس میں جو آج کل ہم اپنے سٹوڈیو کے اندر ریکارڈنگز کر رہے ہیں ان میں جو سرکار کے نوحے ریکارڈ ہوتے ہیں کوئی نوحہ آپ کے سامنے آئے گا اس کا کوئی نہ کوئی ساتھ وہ لکھا با جائے گا کہ یہ کس نے پڑھا ہے اب یہ ایک نوحہ ہے جیسے میوہ خان کلیری صاحب نے دو ہزار نو میں پڑھا تھا یہ نوحہ جو ہے یہ انتظار شاہ سرگانی صاحب نے دو ہزار پندرہ میں پڑھا تھا اس میں قربان جعفری صاحب کے نوحے ہیں زیشان ایدر صاحب کے نوحے ہیں اور دیگر بہت سارے نوحہ خانوں کے ہیں اور اگر جو مجھے میسر آئے ہیں مجھے جن کے لنک ملے ہیں اگر آپ کو کوئی ایسا نوحہ نظر آئے جو یہاں پہ نہ ہو اور یوٹیوب وغیرہ پہ موجود ہو تو مجھے اس کا لنک بھیجئے گا میں نیکسٹ اس کو اپٹیٹ کر دوں گا یہ یہاں تک بات ہو گئی اس کے بعد اس کے بعد اگلا جو کالم ہے وہ ریاست اینڈ ادر ہے اس کالم کے اندر بھی بہت سارے نوحے ہیں جن کو لنک کیا گیا ہے ایکچلی ہوا یہ کہ سن دو ہزار تین تھے اور ان کی طرزیں وغیرہ بھی موجود تھیں لیکن جب محرم دو ہزار چار قریب آیا تو اس وقت پھر ایک پریشانی لاحق ہوئی کہ اب ہم کون سے نوحے پڑھیں اس وقت جو راستہ ہمارے سامنے آئے وہ یہ تھا کہ انیس سو بہتر کے نوحے اٹھا کے ہم نے استار ریاستلی صاحب کو دیئے انہوں نے اس کے اوپر طرزیں لگائیں اور وہ طرزیں لگانے کے بعد وہ ہم نے پاکستان بھار میں جو لوگ سرکار کے نوحے پڑھا کرتے تھے ان تمام لوگوں کو بھی دیئے اور نگری پاک جمن شاہ میں بھی پڑھے تو یہ چیز لوگوں کو بہت پسند آئے کیونکہ یہ کلام کافی پہلے کے لکھے ہوئے تھے چونکہ واقعات کربلا تو وہی ہیں جو چودہ سو سال سے چلتے آ رہے ہیں تو لوگوں کے لیے جو نئے لوگ تھے جو تیس سال پہلے بچے تھے وہ جوان ہو چکے تھے جو جوان تھے وہ بوڑے ہو چکے تھے تو مطلب وہ الفاظ وہ چیزیں شاید لوگوں کو یاد بھی نہیں تھی اور جب اس کے اوپر طرز نہیں لگ گئی ہے تو وہ بالکل نیا نوحہ بن گیا ہے تو وہ لوگوں کو بہت پسند آیا اور تب سے لے کے آج تک ہم نے پھر اس کے اوپر کام کی ہے اسی لئے آپ کو کیا ہوگا کہ یہاں پہ کئی نوحے جو ہیں ان کے آگے نظر آ رہا ہے کہ یہ دو ہزار گیارہ میں اس کی طرز لگیا ہے کسی کے آگے لکھا ہے دو ہزار چھے میں لگیا ہے کوئی نو میں لگیا ہے کوئی سولہ میں لگیا ہے تو اس طرح دو ہزار چار سے لے کے دو ہزار اٹھارہ تک کے نوحے یہاں آپ کو ملیں گے اور لگ بگ میرا خیال ہے کوئی آٹھ سو کے قریب نوحہ ہے جن کی یہاں پہ طرز لگا کے ہم دے چکے ہیں اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ کس طرز کو پڑھنا چاہتے ہیں سرکار کی اپنی طرز بھی موجود ہے ان کی ویڈیو بھی موجود ہیں آڈیو بھی موجود ہیں اور یہ نئی طرزیں بھی موجود ہیں آپ جس کو چاہیں سیلیکٹ کریں اور اس کی باقاعدہ سرکار نے اجازت دی ہے بلکہ سرکار کی اپنی خواہش تھی کہ یہ کام ہو وہ خواہش ہمارے سامنے آئی جب ہم پہ تنقید ہوئی بہت زیادہ تنقید بھی اس کام پہ ہمارے پہ ہوئی لو جی یہ تو سرکار کی دھنوں کو جو ہے وہ تبدیل کر رہے ہیں ہماری سوچ اس وقت یہ تھی کہ یہ نوحے علماریوں کی زینت بن کے نہ رہ جائیں بلکہ اس سے لوگ مستفیض ہوں آنے والے وقت میں بھی آج بھی تو جب ریکارڈ پہ کام کیا تو پھر ہمارے سامنے ایک ویڈیو آگئی سب سے آخر میں میں نے اس ویڈیو کو بھی لنک کر دیا ہے نیچے ایک خواہش کے نام سے اس ویڈیو کا جب آپ سنیں گے تو اس کے اندر سرکار جو ہیں یہ میں نے یہاں پہ لکھ بھی دیا ہے اس ویڈیو میں سرکار فرما رہے ہیں کہ ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہماری یہ پریچ ہماری یہ بات یہ فکر یہ تبلیغ لوگوں تک پہنچ جائے اگر آپ کے علاقے میں یہ تازیہ دھن نہیں چلتی تو آپ اس کلام پر نئی طرز لگا لیں یعنی اپنے کلام پر نئی طرز لگا کر پڑھنے کی باقاعدہ اجازت فرما رہے ہیں تاکہ یہ سلسلہ تاخروج قائم و دائم رہے تو دوستو اس طرح ہم نے یہ سلسلہ سٹارٹ کیا اور یہ اس طرح یہ نوہے جو ہیں ان کی طرزیں ہم لگاتے ہیں سلسلہ انشاءاللہ مارے مالک نے پسند فرمایا تو یہ اسی طرح چلتا رہے گا ہماری یہ اس کام سے ایک محبت ہے کہ ہم ان کو طرزوں کی طرح ریکارڈ نہیں کرتے بلکہ طرز لگانے کے بعد اس کو باقاعدہ سٹوڈیو کے اندر ریکارڈ کرتے ہیں اور پھر اس کو لوگوں کو دیتے ہیں کہ لیں اب آپ اس کو لے جائیں اب اپنے علاقے کے اندر جا کے جہاں جہاں امام بارگاہ میں پڑھنے تیار کریں اور اس کو پڑھیں اس کے دو فائدے ہو رہے ہیں تو لوگوں کو طرزیں مل جاتی ہیں اور دوسرا یہ کہ اچھے انداز میں ریکارڈ شدہ نوحے مل جاتے ہیں اور پھر وہی طرزیں ویسے سننے کے کام بھی آتی رہتی ہیں تو یہ سلسلہ اس کالم کا ہے اب اس کے بعد جو آخری کالم ہے وہ ہے جلد اور پیج نمبر یہاں جتنا بھی نوحہ ہے اسے ہم نے چھ جلدوں میں بھی ڈیوائیڈ کیا انشاءاللہ جلد وہ پرنٹ بھی ہوگی فلحال یہ ہے کہ جو آپ کے سامنے یہ لسٹ موجود ہے اس میں ہر نوحے کے آگے اس کی جلد نمبر اور پیج نمبر لکھا ہے جیسے 4-471 تو آپ اس نوحے کے اوپر اسی طریقے سے کنٹرول دبا کے کلک کریں جیسے کلک کریں گے ایک نیا ٹیپ کھلے گا اور آپ اس کے اوپر جائیں تو اس طرح یہ ہوگا کہ یہ پورا نوحہ آپ کے سامنے سکرین کے اوپر لکھا ہوا آ جائے گا آپ اس کے اوپر رائٹ کلک کریں save image as کریں اور اس کو اپنے کمپیوٹر کے اندر ڈاؤنلوڈ کر لیں یا یہاں سے دیکھ کے اپنی ڈائری کے اوپر لکھ لیں تو اس طرح یہ نوحے جتنے بھی ہیں یہ سارے کے سارے آپ کو 3000 جتنا بھی نوحہ ہے یہ یہ سارے کا سارا یہاں پہ ریٹن حالت میں ملے گا اب میں تھوڑی سی اس کی مزید وضاحت کر دوں چونکہ یہ نوحہ بہت زیادہ ہے بہت زیادہ لنک ہے بہت زیادہ ڈیٹا اس کے اندر موجود ہے اب اس میں سے آسانی سے آپ کسی نوحے کو سرچ نہیں کر سکتے اس کے لئے میں نے اس فیرست کو تین طریقوں سے ارینج کر دیا ہے پہلی جو فیرست ہے اس میں یہاں پہ آپ دیکھیں آپ کے سامنے لکھا ہوا نظر آرہا ہے کہ list arranged by diaries date تو یہاں پہ date کے مطابق یہ جو پہلی فیرست ہے آپ یہاں پہ دیکھیں یہ فیرست یہ آپ کو یہاں پہ کچھ مطلب مزید جو ہیں یہ پیج نظر آرہے ہیں پہلا ہے by category دوسرا ہے by name تیسرا ہے by date جو اس وقت میرے سامنے کھلا ہوا ہے یہ by date ہے تو اس میں یہ ہے کہ پہلا نوحہ وہ ہے جو سرکار نے 1972 میں پہلا نوحہ لکھا پھر دوسرا نوحہ پھر تیسرا چوتھا پانچوان چھٹا ساتوان اس طرح جیسے جیسے آپ نیچے سکرول کرتے جائیں گے اس فیرست کا جو آخری نوحہ ہوگا وہ ہوگا جو سرکار کا زندگی کا لکھا ہوا آخری نوحہ ہے باقی آگے جو کچھ ہے وہ سیم ہے اس میں کوئی تبدیل ہی نہیں ہے لیکن فیرست date کے مطابق arrange ہے اس کے بعد دوسری جو فیرست ہے وہ ہے list arranged by title نوحہ پاک یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اوپر لکھا ہوا ہے list arranged by title نوحہ پاک یہاں نوحے کے title کو alphabetically start out کر دیا گیا ہے یہاں پہ جو الف والے نوحے ہیں الف سے شروع ہونے والے وہ سب سے پہلے ہیں اور یہ والے آخر میں ہیں یعنی جس طرح آپ کسی dictionary میں سے کوئی لفظ تلاش کرتے ہیں تو یہاں پہ بھی آپ اسی طریقے سے کسی بھی نوحے کو سرچ کرنے کے لیے اس list کو سکرول کرتے چلے جائیں اور نیچے جا کے اپنی متلکہ جگہ سے اپنا نوحہ تلاش کر لیں اس کے بعد تیسری جو ہے وہ ہے list arranged by category تو اس کے اندر دیکھیں ایسا کیا گیا ہے کہ یہاں ان دو categories کو سامنے رکھا گیا ہے کہ آپ کو اگر مولا امام رضا علیہ السلام کے نوحے چاہیے تو پھر یہ مولا امام رضا علیہ السلام کے سارے نوحے جو ہیں وہ ایک ہی جگہ پہ ہوں گے آپ کو امام مظلوم علیہ السلام کے نوحے چاہیے تو آپ تھوڑا نیچے سکرول کریں آپ کے یہ دیکھیں سامنے کیا ہو رہا ہے کہ امام مظلوم علیہ السلام کے تمام نوحے ایک ہی جگہ پہ سارے کے سارے اکٹھے ہیں اور یہاں آپ ان کی سب کٹیگری کو پڑھ کے ان سے متعلقہ جو ہے نوحہ اپنی ضرورت کو مطابق نکال سکتے ہیں یہ تو ہو گئی یہاں تک بات اب پھر بھی بہت بڑا ڈیٹا ہے چونکہ پھر بھی اس میں سے نوحہ کو سرچ کرنا کافی مشکل ہے آپ کو تو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ میں نے کون سا نوحہ میں کس طرح نکالوں اس کے لئے پھر میں نے گلاسری تیار کر دی ہے جس ذات سے متعلقہ آپ کو نوحہ چاہیے ان کے القابات یہاں موجود ہیں ان کو میں نے مزید دفائن یہاں پہ کر دیا کیونکہ ہمارے نوحوں کے اندر القابات زیادہ تر اختیار کیے جاتے ہیں اور پھر ان کی میں نے تفصیل بھی یہاں پہ دے دی ہے جس طرح یہاں پہ دیکھیں محسنہ اسلام سینٹ صلوات اللہ علیہہ یعنی محسنہ اسلام اسلام کی محسنہ ذات کون ہے زوجہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مادر ام الحسنین صلوات اللہ علیہہ یہ وہ ذات ہیں ایک آگے جو دوسری کٹیگریہ ہے وہ ملکہ عالمین سینٹ صلوات اللہ علیہہ ہیں یعنی دختر رسول خدا زوجہ شیر خدا صلوات اللہ علیہہ ملکہ روم سینٹ صلوات اللہ علیہہ یعنی کہ والدہ پاک شینشاہ امام زمانہ سرکار ملکہ ہلا صلوات اللہ علیہہ یعنی کہ ہمشیر پاک شینشاہ امام زمانہ جلاللہ فرج و شریف اسی طرح ملکہ شام سینٹ پاک صلوات اللہ علیہہ یعنی دختر شہر خدا زوجہ جناب عبداللہ ابن جعفر تیار جناب عون محمد علیہ السلام کی پاک والدہ صلوات اللہ علیہ وسلم تو آپ کو جو نوہ چاہیے اب آپ کے لئے ایک یہاں پہ آسانی ہو گئی ہے وہ یہ اچھا مزید بھی آپ دیکھتے ہیں پہلے یہاں پہ دیکھ لیں کہ شبیحات مقدسہ سے متلکہ نوہ تازیہ پاک جھولا پاک زوجناب پاک سیج پاک یہ بھی موجود ہیں اور کافلہ پاک کی روانگی سے لے کے واپس مدینہ واپسی تک کو یہاں پہ بھی ایک تک ترتیب سے میں نے پورے اہدے دیئے گلوسری قائم کر دیئے آپ یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن یہاں پہ ہو سکتا ہے کہ آپ بزار شام پہ کلک کریں اور بزار شام کے نوہوں کو خیر ہو سکتا ہے کہ آپ یہاں بزار شام کے نوہوں کو سرچ کرنے جائیں تو وہاں آپ کو بیس یا تیس نوہیں ملیں جبکہ بزار شام کے بہت زیادہ نوہے ہوں گے تو ان کو سرچ کرنے کے لئے پھر ساتھ ساتھ زواد کو بھی سرچ کرنا ہوگا اب اس طرف آ جائیں یہاں پہ اس لسٹ کے اندر پاک خاندان علیہ السلام کے جو پاک گھر کے افراد ہیں ان کے پاک اسمائی مبارکہ لکھے ہوئے ہیں یعنی آئیمہ علیہ السلام اس کے بعد یہ پاک شہزادگان جس طرح صغیر پاک شہنشاہ وفا بنرا پاک شہزادہ پاک تو جیسا کہ پتا ہے آپ کو کہ ہم زیادہ تر القابات کو استعمال کرتے ہیں تو یہاں سے آپ آسانی سے آپ آگے ان کے بارے میں لکھا بھی ہوئے مزید تفصیل کے ساتھ کے کس ذات کو ہم کس لقب سے پکار رہے ہیں اسی طرح اصحاب و انصار کے یہاں پہ نوہے موجود ہیں جناب حبیب جناب حور جناب زافر جناب عوصجہ علیہ السلام اور اسی طریقے سے کچھ یہ رسمیں ہیں جو شہزادہ امیر قاسم علیہ السلام کی شادی کے حوالے سے ہیں مائیوں کی رسم ہے مینڈھی ہے مہندی گھڑی گھڑولی شادی سہرہ بندی جہیز وری سونڈ سگنڈ ڈولی سیج پاک تو یہ سارے ان رسوم کے نوہے بھی آپ کو مل جائیں گے ان کی بھی میں نے تفصیل ساری آگے دے دی ہے اس کے بعد آپ آ جائیں دگر کٹیگریز میں آزان کے نوہے آپ کو چاہیے لوری پاک کے چاہیے مکان پاک چاہیے بیڑا پاک چاہیے یہ ان کی تفصیل بھی میں نے لکھ دی ہے اب یہاں سے آپ آسانی سے کسی بھی کٹیگری کو سیلیکٹ کریں مثال کے طور پر آپ نے یہاں سے سیلیکٹ کیا بنرا پاک یہ آرام سے ہم نے سیلیکٹ کیا اس کو ہم نے یہاں سے کاپی کیا کاپی کر کے ہم اپنی دوسری فیرست کے اندر چلے گئے ٹھیک ہو گیا اب یہاں جا کے کنٹرول ایف پریس کیا کنٹرول ایف کر کے جو بھی ہمارے پر جو کچھ ہے یہاں پہ ہم نے اس کو پیسٹ کر دیا پیسٹ کرنے کے بعد چونکہ اب یہ بہت بڑی لسٹ ہے ایک دفعہ کلک کرنے کے بعد یہ خالی جگہ پہ کلک کر دیں اب آپ کو تھوڑا سا ویٹ کرنا ہوگا یہ اب آپ کے کمپیوٹر اور نیٹ کی سپیڈ کے اوپر جیسا کہ میں نے بتایا تھا منصر ہے تو تھوڑی دیر کے بعد یہ آپ کو پوری لسٹ میں سے جتنے نوہے اس موضوع کے موجود ہیں وہ سارے نوہے آپ کو یہاں پہ ڈسپلی کر دے گا یہ دیکھیں یہ نوہے آگئے ہیں یعنی کہ اس کٹیگری سے متعلق اس فیرست کے اندر تین سو چوبیس نوہے موجود ہیں اور اب وہ یہ کہاں کہاں پہ ہیں یہ آپ دیکھتے چلے جائیں یہ آپ کو دکھاتا چلا جائے گا کہاں ہیں یا یہاں سے آپ آسانی سے نیکسٹ کرتے چلے جائیں تو وہ آپ کو نیکسٹ سیلیکٹ کر کے دکھاتا چلا جائے گا اور اس طرح آپ اس کٹیگری سے متعلق کسی بھی نوہے کو آسانی سے سرچ کر سکتے ہیں تو یوں اس فیرست کو آپ استعمال کریں گے اس فیرست کے اندر آخری چیز میں بتا دوں کہ اس کے سب سے آخر پہ کچھ چیزیں ایسی اور بھی موجود ہیں یہ ہیں جس طرح یہاں پہ تو یہ چیلم پاک کے حوالے سے ابھی میں نے اس میں محرم کے حوالے سے جو زنجیر زنی وغیرہ کے پروگرام تھے وہ یہاں پہ ابھی ایڈ نہیں ہو سکے مجھ سے وہ میں کر دوں گا یہ چیلم کے حوالے سے یہ زنجیر زنی کے پروگرام ہے یہ ایک خواہش یہ ایک خواہش جیس کا میں پہلے تعرف کروا چکا ہوں اچھا یہ اچھا یہ تین ہزار اٹھتر نوہہ تو وہ ہے جو سرکار کا فائنل ہے اب اس کے علاوہ بھی کچھ نوہے تھے انہیں بھی میں نے فیرست کا عصہ بنا دیا ہے تاکہ سرچ کرنے والوں کو اگر ادھر سے نوہہ نہ ملے تو پھر وہ ادھر دیکھ لیں ان میں کچھ نوہے جو ہیں وہ ہیں جو منسوخ باہکم مرشد کریم دامزلہ اتال ہیں اس کی تفصیل آپ یہاں سے پڑھ لیجئے گا یہ میں نے مکمل اس کی تفصیل لکھ دی ہے کہ وہ کس وجہ سے سرکار نے منسوخ کیے ہیں تو یہ سارے کے سارے نوہے جو ہیں یہ منسوخ باہکم مرشد کریم ہیں اور ان کی تعداد تقریباً دیکھ لیں آپ کے سامنے ہے پینسٹھ ہے جو منسوخ ہیں پھر اس کے بعد گیارہ نوہے ایسے ہیں ایسے نوہے جو ڈائریز میں نامکمل تھے یعنی کسی کی ایک لائن لکھی ہے کسی کی دو لکھی ہیں تو میں نے اپنی محبت کے پیش نظر ان کو بھی یہاں پہ لکھ دیا ہے تاکہ ہمارا ریکارڈ پورا ہو جائے اور کچھ ایسے بھی تھے جن کی طرزیں بھی موجود تھیں تو میں نے ان طرزوں کو یہاں پہ لنک کر دیا ہے نوہے مکمل نہیں تھے ان کے لئے سوری اور ان کو میں نے آگے یہاں پہ ان کے جو پیج نمبر وغیرہ ہیں وہ بھی نہیں دیئے یہ طرزیں میں نے یہ طرزیں میں نے اس لئے یہاں پہ لنک کی ہیں تاکہ آپ ان کو سن کے یہی طرز آپ کسی اور نوہے پہ لگا لیں یہ اس لئے نہیں دیئے کہ آپ یہاں سے سن کے اپنے نوہوں پہ کوئی طرز لگا لیں ویسے تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن مناسب نہیں ہے ہماری یہی خواہش ہوگی سرکار کی طرزوں کو انہی نوہوں کے اوپر استعمال کیا جائے یہ بھی ہماری خواہش ہے اس کے بعد ایک فیرستور موجود ہے ایسے نوہے جن کی دھنے تو موجود تھیں لیکن ریٹن کلام مجھے کسی ڈیری میں نہ مل سکے تو اگر ان میں سے کوئی نوہا کسی دوست کے پاس ہو لیکن گرنٹیڈ ہو کہ وہ سرکار کا اپنا لکھا ہوا ہے تو پھر وہ مجھے ضرور دیں تاکہ میں اس کو بھی اپنے ریکارڈ کا حصہ بنا لوں گا سکسٹی ایٹ کے قریب یہ کلام ہیں اس طرح یہ سلسلہ ہے کہ اگر آپ انگلیش کے ساتھ ساتھ اردو لینگویج بھی انسٹال کر لیں جیسے یہ میں نے انسٹال کی ہوئی ہے تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کو سلیکٹ کلک کر دیں اب آپ کنٹرول ایف کریں اور یہاں پہ بجائے اس کے ادھر سے آپ ڈیریکٹ اگر آپ کو کسی نوہے کے بارے میں پتا ہے تو آپ اس کے کسی بھی لفظ کو یہاں ڈال کے سرچ کر سکتے ہیں مثال کے طور پہ سرکار کا نوہ ہے اب یہاں پہ ہم کیا کریں گے لام کربل تون پیا وہ دیکھیں سیدھا اس نوہے پہ پہنچ گیا کربل تون پیا لکھ دا ہن وقت ریحہ کوئی نہیں تو یوں بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں مثال آپ اس کو کوئی اگلہ لاؤز بتا دیتے ہیں جیسے ہے اسی کچھ دیکھ لیتے ہیں کربل تون پیا لکھ دا پے یہ الف لام کاف ہے دال الف نون غنہ تو تب بھی یہ کربل تون پیا لکھ دا ہمارے سامنے آگئے ہیں ایسے ممکن ہے کہ کوئی آپ کا ایک لفظ آپ ایسا دے دیتے ہیں جس طرح باس کو جابر آکھیں میں شام دی درد ستائیاں میں شام دی یہاں یوں آگیا ہے اب باس کو جابر آکھیں میں شام دی درد ستائیاں تولی کرنا مطلب آپ تھوڑا تھوڑا اس کو مختلف انداز میں جب آپ دیکھیں گے ایک ایک دو دو لفظ لکھیں گے تو وہ نوحہ آپ کے سامنے آ جائے گا اور یہ سارا کب ہوگا جب آپ کے پاس اردو لینگویج انسٹال ہوگی تو یہ تھی دوستو فیرست اب ایک اور بات کہ ہماری کتابوں نوحوں کسیدوں دعاوں وغیرہ میں ایک بات نئے کارین کے لیے ہمیشہ مئمہ رہی ہے کہ ہم شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک نام کے ساتھ ساتھ باقی پاک خاندان تطہیر علیہ وسلم کے اسمائے مبارکہ پر سوات کا نشان کیوں لگاتے ہیں جو عموماً شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک اسم پر سوات کی شکل میں لگایا جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ عموماً خاندان تطہیر علیہ وسلم کے اسمائے مبارکہ کو علیہ السلام یا رحمت اللہ علیہ یا رضی اللہ عنہ لگا کر توقیر دی جاتی ہے جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ باقی انبیاء علیہ السلام اور پاک خاندان کے غلاموں اور کنیزوں اور اصحاب کو بھی انہی القابات سے توقیر دی جاتی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ آقا اور غلام میں کچھ نہ کچھ فرق لازم ہے دوسرا یہ کہ خود خالق کائنات نے شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آلِ اطحار علیہ وسلم پر سلوات پڑھنے کا حکم دیا ہے نہ کہ صرف سلام کا اس طرح ہم خالق کی حکم عدولی کے مرتقب بھی ہو رہے ہیں اور تیسری بات یہ ہے کہ خود شہنشاہ معظم سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اس حکم کے مطابق بھی اس پاک خاندان علیہ وآلہ وسلم کے ہر فرد پر سلوات پڑھنا واجب ہے یہی وجہ ہے کہ ہم پاک خاندان تطہیر علیہ وآلہ وسلم کے ہر فرد کے نام کے اوپر سواد کا نشان لگا کر کاری کی توجہ اس جانب مبزول کرواتے ہیں کہ اگر یہ شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک نام ہے تو سواد کا یہ نشان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے اگر یہ نام باقی خاندان علیہ وآلہ وسلم میں سے کسی فرد کا اسم مقدس ہے تو پھر سلوات کا یہ نشان صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے اور اگر یہ سواد کا نشان کسی ایسے لگب کے اوپر لگا ہوا ہو جس کا تعلق مقدرات ہے اسمہ صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم وغیرہ کے لیے ہے یعنی اس اسم پاک کو مد نظر رکھتے ہوئے ان پر سلوات پڑھنا واجب ہے یعنی یہ سائن ہمیں غافل ہونے سے بچاتا ہے تاکہ ہم جفا کے مرتقب نہ ہو جائیں دوستو آپ نے پڑھا ہوگا کہ خالق نے وجہ تخلیق کائنات جس بات کو قرار دیا ہے وہ یہ ہے کہ میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں آج ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات کا کوئی فرد کوئی مذہب کوئی فرقہ ایسا نہیں ہے جو اللہ سے نواقف ہو خالق حقیقی کو نہ مانتا ہو جس رنگ میں بھی مانتا ہے مانتا ضرور ہے تو کیا وجہ تخلیق کائنات اپنی مراد کو پہنچ چکی ہے اگر پہنچ چکی ہے تو پھر ہر مذہب اور ہر فرقے کے عرفاء اعظام آج بھی معرفت توحید پر سب سے زیادہ زور کیوں دیتے ہیں کیا ہم اللہ سے نواقف ہیں کیا ابھی بھی کچھ کمی باقی ہے اور اگر اس کی پہچان اتنی ہی ضروری ہے تو پھر اس کا تعارف ہمیں کون کروائے گا ہمیں اس تک کون پہنچائے گا اس کی معرفت کا حصول کہاں سے ہوگا کیا اس کا کوئی اصل سورس موجود بھی ہے کیا یہ معرفت کتابوں سے مل جاتی ہے کیا قرآن کریم کو پڑھ لینے سے یہ معرفت حاصل کی جا سکتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ لاکھوں حافظ قرآن بھی معرفت توحید کے لئے سرگردہ ہیں جو انہیں مکمل طور پر نہ تو قرآن پاک سے ملی ہے اور نہ ہی کسی دوسری کتاب سے اور مل بھی کیسے سکتی ہے کیونکہ اس کا واحد ذریعہ تو ہر دور میں وہ مربوط نظام توحید رہا ہے جو ایک طرف خالق سے اور دوسری طرف مخلوق سے جڑا ہوا ہے جس کے نازم اعلیٰ روز اول سے معصومین علیہ السلام ہی ہیں یہ ہی وہ واحد سورس ہے کہ جس کے ذریعے انسان خالق سے مربوط ہو سکتا ہے یعنی معصومین علیہ السلام ایک طرف خالق سے جڑے ہیں تو دوسری طرف انبیاء اولیاء اور اورفا سے اور وہی انبیاء اور اولیاء اور اورفا دوسری طرف عام لوگوں کے ساتھ تاکہ انہیں اس رسی کے ساتھ منسلک کیا جا سکے جس کے بارے میں خالق کے کائنات نے فرمایا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور دوستو اس فرمان میں جہاں ہزاروں راز اور بھی ہوں گے وہاں ایک بات تو بالکل سیدھی صاف اور واضح ہے کہ رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم ہے اسے پکڑ کر اوپر چڑھنے کا نہیں ہے اور اس رسی کے جس سرے کو تھامنے کا عمر دیا جا رہا ہے وہ سامنے بیٹھی ہوئی مرشد کامل کی ذات ہوتی ہے جو حکومت الہیہ سے ہر لمحہ منسلک ہوتی ہے جیسے زنجیر کا ایک ٹکڑا دوسرے سے جڑا ہوتا ہے یاد رہے کہ میں نے مرشد کامل کہا ہے اور کامل کی واحد پہچان یہ ہے کہ وہ تھوڑی سی محنت کروا کے اپنے مقلد کو چاند ہی دنوں میں شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا پھر ولی العصر جلاللہ فارج و شریف سے نہ صرف مشرف پہ زیارت کرواتا ہے بلکہ وہ پاک زواد خود اس کے مرشد کامل ہونے کی گواہی بھی دیتے ہیں اور جو کامل نہیں ہوتا وہ زبان سے ہی کام چلاتا رہتا ہے علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے ایسی ہستیاں ہر گلی کوچے میں کہاں میسر آتی ہیں ان کی تلاش کے لیے تو بعض اوقات عرب سے چین کا سفر بھی کرنا پڑتا ہے ہاں جافر جے مالک کرم کرے وچ آن کے مسند لاوے پچھے عرش دا موں چنگڑاوے بھانڈا مٹی دا تو دوستو میں اپنی بات کی وضاحت کر چکا ہوں امید ہے کہ بات آپ کے اوپر سے گزر گئی ہوگی دو ٹوک لفظوں میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس ذات نے مجھے خدا سے ملوایا عدب و احترام حقیقی سے روح شناس کروایا ہیوان سے انسان بنایا کیونکہ ہیوان اور انسان میں فرق تو عرفان کا ہے پھر انسان بنانے کے بعد انسانیت کا سفر کروایا لالچ کی دلدل سے نکال کر راہ رضا میں قربان ہونا سکھایا کیونکہ لالچ تو لالچ ہے چاہے جنت کا ہی کیوں نہ ہو تو میں عرض کر رہا تھا کہ جنہوں نے میرے سامنے کائنات عرفان کے دروازے کھول کر رکھ دیئے اگر میں ایسے محسن کا یہاں شکر ادا نہ کرتا تو یہ بھی جفا ہوتی آئیں اب مل کر دعا کریں کہ پاک خاندان تطہیر علیہ السلام کے آنگن میں عبدی بہار آئے ہمارے شہنشاہ امام زمانہ اجلاللہ فرجہ الشریف جو صدیوں سے خون رو رہے ہیں ان کا ظہور ہو پاک خاندان تطہیر علیہ السلام پر ہونے والے ایک ایک ظلم کا حساب ہو بانیان مقصد کا پاک مقصد پورا ہو اور ان کی محنتوں کا سمر حکومت الہیہ کے قیام کی صورت میں زمانے پر آیا ہو الہی آمین الہی آمین الہی آمین